ایک سو چالیس تمام درح کی داریفیں حمد و سنا بڑائی و کبری آئی اس اللہ رب العالمین کے لئے لائق و زبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے اس اللہ رب العالمین کا لائق لائق شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو آزادانہ زندگی نصیب فرمایا ہے اور اس اللہ کا ہم پر اتنا بڑا احسان کہ اللہ نے غلاموں غلامی کی آزادی سے نکال کر اللہ نے ایک آزاد زندگی گزارنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائیں اور یہ اللہ کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے کہ انسان کی زندگی جب غلامی میں ہوتی ہے تو انسان اپنی منمانی زندگی گزار نہیں سکتا ہے اپنے آپ کی زندگی گزارنا اس کے لئے دشوار کن بن جاتا ہے لیکن اللہ نے ہمیں آزادی ستتر کیا اٹھتر بھی آزادی اللہ رب العالمین نے ابھی عطا فرمائی تو یہ میرے اور آپ کے لئے اسلامی اعتبار سے شرعی اعتبار سے یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری زندگیوں میں پندرہ آگست کی جو ابھی کل گزرا ہے وہ آزادی اللہ نے ہندوستان کے مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے کیوں کیوں کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو اس دنیا میں جو پیدا کیا تو انسان کو آزادانہ زندگی اللہ نے محصر کی لیکن کچھ حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ اس آزادانہ زندگی میں کبھی غلامی کے بیڑیوں میں گچڑ جاتے ہیں غلامی کی بیڑیاں ایسی پڑ جاتی ہیں کہ کچھ قومیں بہت سالوں سال تک غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتی ہیں تو یہ آزادی ہندوستان کی جو مسلمانوں کو ملی اور اس آزادی کے لئے میں اور آپ جو ہے کل خوشیاں جو منا رہے تھے پورے ہندوستان کے اندر پندرہ آگست کی اٹھترویں یعنی ستر پر آٹویں آزادی ہم بنائی گئی تو کیا یہ اسلام کے اعتبار سے شرعی اعتبار سے ایک مسلمان کو خوشی کا دن ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے کہ اسلام اس کے تعلق سے کیا کہتا ہے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے کہ میں نے تمام انسانوں کو پوری انسانیوں کو آزاد پیدا کیا ہے آزاد سے مراد انسان اپنے آپ کی زندگی اپنے اصول کے اعتبار سے شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان زندگی گزار سکتا ہے اور یہ یوم آزادی جو منائی جاتی ہے یہ آزادی یوں ہی میسر نہیں ہوئی آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہی دنیا کے اندر آئے اس سے پہلے عرب قوم خود غلام بنی ہوئی تھی عربوں کے اندر انسان کو انسان شوار نہیں کیا جاتا بلکہ انسانوں کو منڈیوں میں بٹھا کر غلام کے طور پر بیش دیا جاتا تھا اور غلاموں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا اللہ کی قسم ہے جانوروں کی طرح ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا اور غلامی اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ ایک غلام اگر ایک مالک کے پاس رہتا تو جتنی کمائی کرتا اس کا پورا پیسہ لاکر مالک کو دینا پڑتا اور غلام اپنے مالک کے اجازت کے بغیر باہر نہیں جا سکتا غلام اپنے مالک کے بغیر کوئی پروپٹی خرید نہیں سکتا غلام اپنے مالک کے اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اس کا مالک اسے اجازت نہ دے دے اور عرب قوم میں غلاموں کے ساتھ ایسا ناروہ سلوک کیا جاتا تھا کہ اللہ کے نبی صلوی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے قدموں کے نیچے غلامی کو بقدم کر دیا گیا ہے آج کے بعد دنیا میں غلامی نہیں رہے گی آج کے بعد اس عرب ملک کے اندر غلامیت کو ختم کیا جاتا ہے اللہ کے نبی صلوی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو خرید کر ازاد کر دیا خود حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جن کی آواز اللہ کے نبی نے جنت میں سنی ایسے صحابی کا حال یہ تھا کہ ایک عرب کے بعض وہ غلام کی حیثیت سے تھے اور انہیں اتنی عذیتیں دی جاتی تھی جب انہوں نے کلم شہادت کو قبول کر لیا تو ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ بلال کے بیٹ پر تبتا ہوا پتھر رکھا گیا ہے اور اہد اہد کے نعرے لگا رہے ہیں اس کا مالک انہیں کوڑے مار رہا ہے اور حضرت بلال کلم شہادت کی گواہی دے رہے ہیں حضرت ابو بکر کوئی غلامی دیکھی نہیں گئی حضرت ابو بکر نے بلال کو خریدہ خرید کر فوراً ازاد کر دیا حضرت ابو بکر کی یہ خاصیت تھی کہ غلاموں کو دیکھتے تو فوراً انہیں آزاد کر دیا کرتے تھے کیوں کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ آزادی ایک انسان کے لئے کتنی بڑی نعمت ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ جیسے کہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی وَأِيَمْسَسْكُمْ قَرْحُنْ فَقَدْنَسَّلْقُوْمَ قَرْحُمْ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَابِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر ایک پریشانی آ چکی ہے وَأِيَمْسَسْكُمْ قَرْحُنْ کہ تمہارے لئے جنگ اہد میں جو تکلیف پہنچی جنگ اہد میں جو تمہیں مارا گیا اور کئی صحابہ کو شہید کر دیا گیا یہ تمہیں تکلیف پہنچی ہے وَأِيَمْسَسْكُمْ قَرْحُنْ فَقَدْ مَسَّلْقُوْمَ قَرْحُمْ مِثْلُ اس سے پہلے بھی انہیں تکلیف پہنچی تھی قَرْحُمْ مِثْلُ اسی کے مثل انہیں تکلیف پہنچی تھی کب تکلیف پہنچی ابن کسیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جنگ بدر کے اندر انہیں تکلیف پہنچی جنگ بدر میں کفار کو مارا گیا تھا جنگ بدر جیت لی گئی تھی جنگ اور جیت تھی بازی ہار دی گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ اللہ کے نبی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے وَطِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ یہ ایام ہے یہ ایام کبھی بھی چینج ہو سکتے ہیں آج باری ان کی ہے آج حکومت ان کے پاس ہے آج طاقتیں ان کے پاس ہے آج دولتیں ان کے پاس ہیں وَطِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ لوگوں کے درمیان ایام کو ہم چینج کر دیں گے آئیام کو ہم چینج کر دیں گے ان کے حکومتوں کو چھین کر تمہیں مالک بنائیں گے ان کی دولتوں کو چھین کر تمہیں دولتیں دیں گے اور ان کی آزادیوں کو چھین کر تمہیں آزادی عطا کی جائے گی تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلِعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّخَذَ مِنْكُمْ شُهَدَا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم میں سے کون لوگ ہیں جو شہید ہیں وَاللہُ لَا يُحِبُّ الْظَالِمِينَ اللہ رب العالمين ظالمین کو پسند نہیں کرتا ہے تو بتلانہ مقصود یہ ہے کہ جنگِ آزادی کے اندر یہ جنگِ آزادی جو ہماری ہندوستان کی وَالنیس سو سیتالیس کے جو آزادی ملی یہ آزادی یوں ہی نہیں ملی اس آزادی کے پیچھے مسلمان علماء مسلمانوں کا اور خاص طور سے اہل الحدیث علماء اکرام کی قربانیاں شامل ہیں آج ان قربانیوں کو یاد کرنے کی ضرورت ہیں آج ہمارے بچوں کے ذہنوں میں تاریخِ الہدیث اور تاریخِ ہند میں مسلم قوم کا کردار یا علماءِ الہدیث کا کردار ہمارے بچوں کے ذہنوں میں بٹھانے کی ضرورت ہیں آز تاریخ کو مسک کیا جا رہا ہے آز تاریخ کو بھلایا جا رہا ہے یہ ایسی تاریخ جس تاریخ کو یاد رکھنا ہندوستان کے ہر فرد کے لئے ضروری ہے اور خاص طور سے مسلمانوں کے لئے جن مسلمانوں کی تاریخ ایسی تاریخ ہے کہ علماء نے جنہوں نے اپنی گردنوں کو قربان کر دیا اگر یہ بات کہی جائے کہ وہ انیس سو سیتالیس میں جو آزادی ملی وہ آزادی کی تاریخ صرف ستر ستر یا ستتر اٹھتر سال ہے بلکل غلط بات ہے بلکہ یہ آزادی کے لئے دو سو سال جنگ لڑی گئی دو سو سال جنگ لڑی گئی کیوں؟ کیونکہ جب آزادی ہند کے لئے جو تحریک شروع ہوئی وہ سولوی صدی کے اندر تحریک شروع ہوئی سولوی صدی کے اندر سولوی پندرہ سو ننانوے میں اسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان کے اندر آئی سولوی صدی جیسے ہی شروع ہوئی سولوی صدی میں اس انڈیا کمپنی کی جب بنیاد ہندوستان کے اندر رکھ دی گئی اور گجرا صورت سے ہوتے ہوئے ان کا پورا عملہ جہاز کے ذریعے سے ہندوستان پہنچایا گیا جیسے ہی وہ لوگ آئے شروعات میں تجارت کے غرص سے آئے اور تجارت کرتے کرتے ان لوگوں نے یہ سوچا کہ اس ہندوستان کو جب چڑیا سونے کی چڑیا کہی جاتی تھی کہ سونے کی چڑیا ہے یہاں سے لندن سات جہازوں میں سونہ بھر کر بھیجا گیا سولوی صدی کے اندر سات جہازوں میں بھر کر سونہ لندن بھیجا گیا اور برطانیہ کی حکومت نے اعلان کیا کہ یہاں پر ہم تجارت تو کر رہے ہیں اور تجارت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی حکومت بھی خائم کرنے کے لئے تیار ہیں اور جب برطانیہ کی حکومت نے یہ سوچا کہ سولوی صدی میں ایدر تیاریاں شروع ہو گئی کہ ہندوستانیوں پر ظلم و بربریہ شروع کی جائے ہندوستانیوں کو مظالم ان کے اوپر ڈھائے جائے اس کے بعد سے جنگیں شروع ہو گئیں لوگ تاریخ لکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ نئی آزادی ہن کی جو تاریخ تھی اٹھارہ سو ستاون کی جنگ کے بعد سے شروع ہوئی یہ تاریخ ولد تاریخ ہے وہ بات الگ ہے کہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگ کتابوں کے اندر مشہور ہے لیکن اس سے پہلے یہ جنگیں شروع ہو چکی تھی شاہ علی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ جن کی حجت اللہ البالغہ وہ پڑے بغیر عالم عالم نہیں بنتا ہے وہ اتنے بڑے عالم دین انہوں نے انگریزوں کے خلاف تبی سے مہا شروع کر دیا تبی سے مہا شروع کر دیا پھر اس کے بعد شاہ علی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے انگریزوں کے خلاف کئی تحریکیں شروع کی شروع کرنے کے بعد ان کے بیٹوں نے دیکھا کہ پوری دہلی کے اندر سورس سے لوگ نکل کر گجراس سے نکل کر بنگال پر ان لوگوں نے حملہ کر دیا بنگال پر جیسے یہ حملہ ہوا وہاں پر کئی لاکھ مسلمانوں کو مار دیا گیا اور ہندوستانی پریشان ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے یہ بات الگ ہے کہ یہ کہا جائے کہ اس ہندوستان کو آزاد کرانے میں مسلمانوں کا اور ہندووں کا برابرہات لیکن یہ اس بات کو بھی بھلایا نہیں جا سکتا کہ جو بھی تحریک ہندوستان کو آزاد کرانے میں بنائی گئی جو بھی تحریک کی بنیاد رکھی گئی وہ مسلمانوں نے رکھی جو بھی آپ تاریخ دیکھیں گے چاہے وہ تحریک شہیدین ہو چاہے تحریک رومال ہو چاہے تحریک ترک موالاپ ہو چاہے تحریک ہندوستان چھوڑو ہو یا تحریک رومال کے نام پر جتنی تحریکیں بنی ان تمام تحریکوں میں اللہ کی قسم مسلمان علماء اور خاص طور سے اہل الحدیث کے علماء ان علماء کی تاریخی روایات کو اگر دیکھا جائے کہ یہ علماء آگے آگے تھے ہر تحریک میں علماء آگے تھے شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ جو شاہ عبدالعزیز دہلوی شاہ ولی اللہ کے خاندان سے ہیں انہوں نے دیکھا کہ دہلی کے اندر ہر چیز انہی کے حکم سے ہو رہی ہے انہی کے حکم سے ہو رہی ہے کہ پورے موالات انہی کے طور پر پورے آرڈرز انگریزوں کے حکومت کے حساب سے اور ہر چیز نوکریاں پوری انگریز اور جو چھوٹی چھوٹی نوکریاں جس کو کوئی نہیں کرتا ہے ان نوکریاں میں مسلمانوں کو دے دیا جاتی وہ نوکریاں مسلمانوں کو دے دی جاتی تو شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا کہ ہندوستان ادار الحرب ہے کیا فتوہ دیا دہلی کے اندر شاہ عبدالعزیز کے فرزن نے کیا کہا کہا کہ ہندوستان ادار الحرب ہے تحریک حلیدیز کی کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہا کہ یہاں پر جہ جہاد کرنا ہر ایک کیلئے ضروری ہے پھر اس کے بعد حالات چینج ہو گئے حالات بگڑتے گئے پھر مسلمان علماء اکرام کو فانسی پر چڑھا دیا گیا فانسی پر جیسے ہی چڑھانا شروع ہو گیا علماء اسی خاموش نہیں بیٹھے آل احدیث علماء نے ملائت علی خان اور ان کے لڑکے انائت علی خان اور اسی طریقے سے فضل الہی فضل وزیر آبادی یا فضل الہی کہ ان لوگوں نے اتنی بڑی بڑی تحریکیں شروع کی کہ فضل الہی نے اللہ کی قسم ہے اپنے مال میں سے کئی مال جہادیوں کے لئے انہوں نے وقت کر دیا انہوں نے اپنے مال کو کئی حصہ جہاد کے لئے آزادی اہن کے لئے انہوں نے خرچ کیا اور آپ کو معلوم ہے علماء اعلی حدیث کی تاریخ اتنی تابناک تاریخ ہے کہ علماء اعلی حدیث نے اپنی گردنے تک زباہ کر دی مولانا ولایت علی اور انہیت علی اور تین علماء اکرام کو انگریزوں نے دیکھا کہ جب برطانیہ کی حکومت جب قائم ہو گئی اٹھارہ سو ستاون کے وقت میں اس سے پہلے کئی چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوئیں تب ولایت علی اور انہیت علی اور فضل الہبادی اور ابراہیم سیالکوٹی اور ابراہیم آروی عبداللہ سہارنپوری یہ بڑے بڑے آلیتی اس کے علماء ہیں یہ چھوٹی کے علماء ہیں ان تین علماء اکرام کو جیل میں ڈال دیا گیا پھر اس کے بعد انگریز نے کیا کیا انگریز نے کہا کہ یہ وہابی مومنٹ ہے یہ وہابی تحریک ہے یہ لوگ ایک اللہ کی بات کرتے ہیں یہ لوگ شرک سے بچانے کی بات کرتے ہیں ان کو فانسی کی سزا دے دی جائے ان کو فانسی کا اعلان کر دیا گیا جیسے ان علماء اکرام کوئی بات معلوم ہوئی کہ ان کو فانسی دی جانے والی ہے یہ لوگ خوش ہونے لگے یہ لوگ ہسنے لگے ملایت لی اور انائیت لیے باپ بیٹھے اور اس کے بعد اور فضل الہی اور ابراہیم سیالکوٹی جب ان کے بارے میں فانسی کی سزا کے اعلان ہوا تو یہ لوگ ہسنے لگے انگریزوں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ علماء فانسی کے لیے شہید ہونے کے لیے تیار ہیں اور یہ لوگ خوش ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں ان کو انڈومان نکبار لے جایا جائے ان کو ایسے آسانی سے موت نہیں دی جائے گی بلکہ ان کو انڈومان لے کر جایا جائے وہاں پر کئی سال تک انہیں جیلوں میں رکھا گیا کئی سال تک انہیں جیلوں میں رکھا گیا اور تاریخ لکھنے والے معارخ لکھتے ہیں www ہنٹر لکھتا ہے کہ وہاں کی جیلیں ایسی تھیں کہ لمبائی پانچ فٹ تھی اور چھوڑائی دو فٹ تھی لمبائی پانچ فٹ اور چھوڑائی دو فٹ تھی اور اس میں جو انہیں کھانا دیا جاتا ان کھانے کے اندر کنکرہ ڈال کر دیے جاتے اور غلازت کے لیے ایک پلیٹ دے دی جاتی کہ پیش آپ پیخانہ کرنا ہو تو اسی میں کریں پھر چوبیس گھنٹے کے بعد جا کر وہ جیلر جا کر کھولتا اور کھول کر اسے صفائی کرتا اور انہوں نے اجازت مانگی کہ ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے پھر اس کے بعد ان لوگوں نے انڈومان نکبار والوں کو یہ خط لکھا کہ نہیں ان علماء کو نماز کی بھی اجازت نہ دی جائے ان کے اندر وہ گھڑتے گھڑتے مر جائیں ان کو ایسی سزا دی جائے کہ کبھی برطانیہ حکومت کے خلاف بغاوت نہ کر سکیں پھر اس کے بعد ایسے ہی ان لوگوں نے جانے دے دی اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ تاریخِ عالی حدیث تاریخِ عالی حدیث آزادی کے دور میں یہ ایسی تاریخ تھی کہ پھر اس کے بعد یوں ہی خاموش نہیں بیٹھے اللہ میں صلی اللہ عمر السریر رحمہ اللہ یہ بھی ایسے عالم دین کہ جو بھی تحریک شروع ہوئی ان کے دور میں چاہے مناظرے کے ذریعے ہو چاہے کسی اور تحریک کے ذریعے ہو ان لوگوں نے مقابلہ کیا اور اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ اس دور میں ایک تحریک تحریک رمال تحریک رمال کے طور پر ایک تحریک شروع ہوئی اس تحریک میں مجاہدین تک ایک پیغام پہنچانا تھا مجاہدین تک ایک پیغام پہنچانا تھا تو ان علماء نے کیا کیا ان تحریک میں ایک شخص کو متین کیا کہ آپ کا کام ہے کہ آپ قاسد ہیں آپ اعلان لے جا کر ان مجاہدین تک پڑھ کر سنا دیں وہ نکل گئے ان تحلی سے نکلنے کے بعد ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ انگریزوں تک یہ خبر پہنچ گئی کیونکہ ان مسلمانوں میں بھی غدار موجود تھے ان لوگوں نے انگریزوں کو یہ خبر دے دی کہ مجاہدین تک کچھ پیغام پہنچایا جا رہا ہے جیسے یہ خبر پہنچی راستے میں اس عالم دین کو یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ خبر انگریزوں کو پہنچ چکی ہے اور شنافت بتلا دی گئی کہ انسان ایسا ہے جو پیغام لے کر جا رہا ہے پہلے زمانے میں یہ شوشل میڈیا کا دور تو نہیں تھا اور خط و کتابت لے کر جا رہے تھے اس عالم دین نے کیا کیا تاریخ کی کتاب کا واہ ہے کہ اللہ کی قسم ہے تاریخ ہند کے اندر تاریخ آزادی ہند تارا چند کی کتابوں میں میں لکھا ہوا ہے کہ کہتے ہیں کہ اس عالم دین نے اپنی چاخو لے کر ایک دیدہ اس نے نکال دیا انہوں نے ایک دیدہ نکال دیا کیوں تاکہ انگریزوں کو جو شناخت بتلائی گئی تھی وہ شناخت انہیں معلوم نہ ہو سکے ایک دیدہ نکال کر وہ وہاں سے چلے گئے انگریزوں نے دیکھا کہ یہ تو جو بتلایا گیا تھا وہ شخص نہیں ہے انہوں نے ان کو آگے جانے دیا پھر اس کے بعد جا کر وہ مجاہدین تک کو خبر پہنچائی گئی یہ کوئی معمولی مثالیں نہیں ہیں اللہ کی قسمیں ایک اور عالم کے بارے میں تاریخ آزادی کے اندر آئے بات آتی ہے کہ جائل کے اندر انہیں ایسی چکی پیسنے کی سزا دی گئی کہ پیستے پیستے ان کے انگلیوں میں سے خون آنا شروع ہو گیا خون آنا شروع ہو گیا پھر اس کے بعد اس عالم دین نے چاہا کہ میں کچھ لکھوں پھر انہوں نے انہوں نے کولا مگایا انہوں نے کولسا مگا کر جائل کے دیواروں پر انہوں نے اپنی کتاب کی باتیں لکھیں تاریخ کی باتیں لکھیں کہ میں اس تکلیف میں پہنچا ہوا ہوں کہ میں چکی پیستے پیستے میرے ناخنوں سے میرے انگلیوں سے خون بہ رہا ہے یہ علمائیں آلیدیس تھے جنہوں نے آزادی کے لئے اپنی قربانیاں پیش کی اور یہ ایسے علماء تھے انہیں معلوم تھا کہ آگے آنے والی نسلیں ہماری قوم کے بچے ہمیں یاد کریں گے اور اپنے مقصد کو نہیں بھولیں گے کیونکہ غلامی ایسی تھی کہ غلامی اگر کہہ جاتے کہ آپ کو یہاں پر کھڑا ہونا ہے پورا دن تو آپ کو کھڑا ہی ہونا ہے اگر بیٹھنے کیا حکم دیا جائے تو بیٹھنا یہ ہوتی تھی غلامی تو اس غلامی سے آزاد کرانے کے لئے کئی علماء اکرام نے اپنی گردنیں کٹوا دیں اور اللہ کی قسم ہے بنگال کے اندر اٹھارہ سو بیاسی کے اندر بنگال میں اللہ کی قسم ہے دو لاکھ علماء اکرام کو قتل کر دیا گیا دو لاکھ علماء اکرام کو جلیان والا باق کون نہیں جانتا جلیان والا باق کے اندر اللہ کی قسم ہے کئی مسلمانوں کے خون سے ہولیاں کھیلی گئی اس کے اندر آگ لگا دی گئی پروگرام چل رہا ہے جلیان والا باق آج بھی موجود ہے اس باق کے چاروں طرف انگریزوں نے کیا کر دیا آگ لگا دیا اور مسلمانوں کو اس میں جھوک دیا پھر اس کے بعد تحریکِ آزادی میں علماء اکرام نے دیکھا کہ یہ ہر کوئی علماء کے خلاف بغادتیں شروع ہو چکی ہیں علماء ایسے علماء تھے جن علماء نے اپنی تاریخ کو پیش کیا اپنے عقیدے کو پیش کیا انگریزوں کے سامنے تین باتیں بہت تکلیف دے ہو گئیں تین کتابیں ایسی تھی کہ انگریزوں کو بہت تکلیف دے رہی تھی کہ کہا کہ وہ تین کتابیں کونسی تھی پہلی کتاب ہنٹر اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ انگریزوں کو تین کتابوں سے بہت ڈر تھا پہلی کتاب شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی تقویت الایمان آج بھی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے تحریک کی توحید کی کتاب ہے یہ ایسی بہترین کتاب ہیں اس دور میں جتنے علماء اہل حدیث تھے اکثر کی نگاہوں میں کتاب موجود تھی اور آج بھی الحمدللہ اہل حدیث کے ہر ادارے میں تقویت الایمان شاہ اسماعیل شہید کی پڑھائی جاتی ہے وہ اتنی مضبوط تھی کہ عقیدیں مضبوط ہو جاتے تھے انگریزوں نے دیکھا کہ یہ لوگ شرک سے دور ہو رہے ہیں بیداز سے دور ہو رہے ہیں خرافاز سے دور ہو رہے ہیں ایک اللہ کی بات کر رہے ہیں تو انگریزوں کو بتلا دیا گیا یہ لوگ بات کرنے والے کوئی اور نے وہابی ہیں وہابی مومنٹ کا نام دے دیا گیا یہ سب سے پہلی کتاب تھی جو انگریزوں کو تکلیف دے رہی تھی اور دوسری کتاب ملفوزات سید احمد شہید سید احمد شہید ان کی ایک بہترین کتاب تھی یہ کتاب بھی انگریزوں کو بہت تکلیف دے رہی تھی اور تیسری کتاب شرحاوی قایہ کی کتاب الجہاد کے نام پر شرحاوی قایہ کی کتاب الجہاد یہ تین کتابیں اتنی مضبوط تھی کہ ان کی تحریک کو ان برطانیہ حکومت کے زوال کا ذریعہ بن گئے اللہ حکم زوال کا ذریعہ بن گئے اور پھر اس کے بعد آزادی کے خرب و قریب قریب میں 1902 میں 1902 میں ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ نے مجلہ نکالنا شروع کر دیا الہلال کے نام پر البلاق کے نام پر کئی مجلے نکالے گئے اور جب بنگال کی حکومت نے ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ کو 1925 کے قریب میں بنگال سے جلاوطن کر دیا بنگال سے نکال دیا تو پھر وہاں سے بنگال سے نکل کر پھر وہ وزیر آباد اور دوسرے علاقوں میں انہوں نے پناہ لی پھر اس کے بعد ابو القلامہ آزاد رحمہ الا انلان کو گیارہ سال تک جیل میں رکھا گیا کیا تھا تحریک جہاد کے نام پر انہوں نے تحریک شروع کی تھی کہا کہ نہیں ہندوستان میں رہنا ہمارا حق ہے ہم ہندوستان کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے انگریزوں نے کہا کہ نہیں آپ اس ملک کو چھوڑ کر چلے جائیں تحریک آزادی میں ابو القلامہ آزاد رحمہ الا انلان نے کئی مجلے نکھا لے کئی علیہ حلال کے نام پر یہ مجلہ ایسا تھا کہ جو پڑتا وہ جہاد کے لئے تیار ہو جاتا جو پڑتا البلاق کے نام پر اللہ کی قسم ہے اس کے اندر توحید بھی آ جاتی اور پھر وہ جہاد کے آزادی کے لئے تیار ہو جاتا تھا اسی لئے ابو الکلام ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ کو گیارہ سال تک جیل میں رکھا گیا تھا اللہ اکبر آج بھی یہ تاریخیں موجود ہیں آج بھی تاریخیں موجود ہیں تارا چند یہ بہت بڑا مورخ ہے تاریخ ہند کے نام پر اس نے کداب لکھی داکٹر تارا چند اس کداب کے اندر کیا لکھتا ہے لکھتا ہے کہ اس وقت آزادی میں مسلمانوں کی پانچ لاکھ جانے گئیں کتنی لاکھ پانچ لاکھ جانے گئیں اللہ اکبر یہ خود ہندو ریٹر لکھ رہا ہے تارا چند داکٹر تارا چند اور ہنٹر خود کہتا ہے کہ کئی لاکھ بنگال کے اندر مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا اور اللہ کی قسم میں جو ماضی قریب کے جن علماء کو آپ جانتے ہیں وہ خود اپنی واردات بیان کرتے ہیں علماء زہر الدین اصری رحمانی رحمہ اللہ اللہ جنت مصیف فرمائے یہ کون ہیں آزادی کے وقت میں انہوں نے اپنے خود آزادی میں لنڈنے والے اور عمر آباد کے تین علماء جنہوں نے آزادی میں اپنی جند کے دور میں وہ روک رہے ہیں تین علماء ان میں سے ایک علماء زہر الدین اصری رحمانی رحمہ اللہ خود میں نے ان سے جب ملقاب کی تین دن کے لئے ہم تین علماء یہاں سے ریدرک سے بھیجے گئے تھے عمر آباد کو تین دن کا دورہ تھا اس میں حدیث کی سند لینی تھی تو میں نے ان سے تاریخ پوچھی تو انہوں نے بات کہی کہ جب رمضان کے مہینے میں ونیس سو سیتالیس میں دہلی کے اندر جو آج بھی پرانے قلعے کے باز پرانی دہلی میں جو رحمانیہ مدرسہ ہے اس مدرسے میں وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے کہتے ہیں کہ جب آزادی سے پہلے جب بم چلنا شروع ہو گئے گولیاں مارنا شروع ہو گئے انگریس گلیوں میں جو بھی نظر آتا اڑا دیتا تو بہانک گر ہو گیا عطا الرحمان اور عبد الرحمانی دو بھائی ان دونوں نے رحمانیہ جو دہلی کے اندر آج بھی موجود ہیں اس مدرسی کی بنیاد انہوں نے ڈالی تھی وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں بھائیوں نے دیکھا کیا انگریسوں کو مار دیں گے رحمانیہ کے بچوں کو مار دیں گے یہ خود علم زہر الدین اس لئے رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ آوازیں آج بھی گونچتی ہیں وہ آوازیں آج بھی گونچتی ہیں پھر جیسے رمضان کی وہ تاریخ اور شب قدر کی وہ تاریخ میں جیسے وہ انیس سو سنٹالیس میں آزاد ہوا ہونے کہ فوراں بعد وہ دہلی سے پھر دوسرے یوپی شہر کو ان کو بھیج دیا گیا یوپی شہر کو بھیج دیا گیا وہ کہتے ہیں اس کے بعد انیس سو سنٹالیس میں پاکستان کو جانے کی تحریک شروع ہو گئی کہ محمد علی جنہ نے یہ تحریک کی کہ نہیں ہمیں اپنا سپریٹ ملچ چاہیے ہمیں اپنا سپریٹ ملچ چاہیے پھر اس کے بعد ابوالکلام آزاد نے جامعہ مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ لوگوں تم کہاں جا رہے ہو تمہارے آب و اجداد نے جو بجلیاں ان پر کڑکتی تھی انہیں بھگا دیا اور جو اب جب انہوں نے دیکھا کہ ان پر آسمان ٹوٹ رہے ہیں ان آسمانوں کو انہوں نے تھام لیا تھا کہ تم ہو کے در کر ہندوستان سے پاکستان جا رہے ہو ابوالکلام آزاد نے دہلی کی جامعہ مسجد کی سیڑھیوں پر ایک خطبہ دیا تھا وہ خطبہ آج بھی شوشل میڈیا پر موجود ہے اور پھر اس کے بعد زہر الدین حصیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے قسم ہے ان کی پیٹ بہت سخت تھی ابھی آج ایک پوشٹ آیا ارشد بشیر مدنی حفظہ اللہ نے لکھا کہ ایک بار وہ بدن دبا رہے تھے شیخ کی خدمت کرتے ہوئے پیر اور پیٹ دبا رہے تھے پیٹ اتنی مضبوط تھی کہ انہوں نے پوچھا کہ شیخ آپ کی پیٹ اتنی مضبوط کیوں ہیں آپ سو سال کے آپ نووت کے اوپر کے ہیں اور آپ کی پیٹ آج بھی اتنی مضبوط ہے وجہ کیا ہے اللہ مزہیر رحمہ اللہ نے کہا کہ ہم اپنی پیٹ انگریزوں سے جہاد کرنے کے لیے مضبوط کیا کرتے تھے جوانی میں اللہ عمر آباد کے تین علماء پہلے ناظم فضل الرحمان سر رحمہ اللہ اور دوسرے ایک اور عالم دین اور تیسرے یہ جن کا نام بھمی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا جن سے میں نے بھی ملاقب کیا اور دہلی کی تاریخ میں نے بھی ان سے سنی اللہ کے قسم ہے یہ آزادی کے حالات تھے تو یہ آزادی یوں ہی نہیں ملی اس آزادی کے پیچھے کئی لوگوں کی قربانیاں ہیں کئی لوگوں کی جانیں چلی گئیں علماء کی جانیں چلی گئیں تو اس آزادی کو پانے کے بعد اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے بچوں کو یہ باتیں بتلانی چاہیے تاکہ معلوم ہو سکے کہ ہمارے علماء نے آزادی ہن کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں اور آزادی ہن میں کیا کیا ہمارے کارنامے تھے ہمارے علماء نے کیسی کیسی قربانیاں دی علماء سادیت پور کی قربانیاں اللہ کے قسم عید کے دن ان کی بیوی بچوں کو اٹھا کر جو ہے جیلوں میں ڈال دیا گیا اٹھا کر جیلوں میں ڈال دیا گیا اسی سمیر جعفری صاحب جن سے دہلی میں میں نے ملاقات کی وہ علماء سادیت پور کے آخری عالم دین آخری عالم دین سمیر جعفری صاحب علماء سادیت پور کے عالم دین ابھی دوہزار اکیس کے بعد وفات ہوئی ہے اور پٹنا کے جمعیت اہلی دیس کے امیر تھے وہ آزادی میں موجود تھے جب بلڈیجر چلایا گیا وہ موجود تھے اور ان کا پورا خاندان صادق پور کے ونائت علی صادق پوری ونائت علی صادق پوری اور فضلِ الہی اور جتنے ان کے علماء تھے سمیر جعفری صادق پوری عبد الرحمن صادق پوری عبد الرحمن پورے جتنے ان کی پورے خاندان کے لوگ تھے وہ سب کے سب تحریک آزادی میں شہید کر دیئے گئے پورا بیہار کا پٹنا کا علاقہ صادق پور پورا بلڈیجر چلا دیا گیا آج جو ہم دیکھتے ہیں دہلی میں بلڈیجر چلایا گیا فلان جگہ بلڈیجر چلایا گیا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ تحریک آزادی سے پہلے بھی شروع ہوئی تھے بلڈیجر چلانا گھروں پر یہ وہیں سے ملتا ہے وہیں سے پوری ہسٹری ہے یہ اور آج اللہ کے قسم ہے پارلیمنٹ میں مسلمانوں کے ایمپیس کی سیٹھ نہ ہونے کی وجہ سے آج ہماری حالات کیا ہیں ہماری حالات وقبورٹ پر نگاہیں حکومتوں کی ہماری وقبورٹ کیا ایسی جائدہ تھے جو ہمارے باپ دادہوں نے چھوڑ کر گئے ان جائدہ دادوں پر کفار کی نگاہیں ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ہڑپ کر لیا جائے اللہ کی قسم ہے کئی زمینیں آج ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی وقبورٹ کی زمینیں اس وقبورٹ میں ترمیم کر کے پارلیمنٹ کے اندر کئی بلے پاس ہو جا رہی ہیں پھر اس کے بعد مساجد کی زمینوں کو ہڑپ کیا جا رہا ہے افسوس کریں گے آپ دہلی کے اندر دو ائرپورٹ ہیں ایک بڑا والا ایک چھوٹا اس چھوٹے ائرپورٹ کی زمین کس کی تھی آلہ حدیثوں کی زمین تھا آلہ حدیثوں کی زمین آپ جاکتا ایک تاریخ دیکھیں اس کی ابھی قویان عبد المحمد رحمانی حفظہ اللہ استاد محترم کہہ رہے تھے کہ وہ زمین آلہ حدیثوں کی زمین ہے اسی زمین کے قریب میں ائرپورٹ کے قریب میں علیہ حدیث کی مسجد آج بھی موجود ہے اس میں نماز ہو رہی ہے الحمدللہ اور ایسے زمینیں کئی زمینیں وہ بوٹ کی ہڑپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ امت کی حفاظت فرمائے اور مسلمان قائدین کو اللہ تعالیٰ مضبوطی عطا فرمائے مسلمانوں کے اندر اپنی تاریخ کو یاد رکھنے اپنی آزادیہ ہن میں علماء کا کردار کو یاد رکھنے اور اسی ان کو یاد رکھتے ہوئے اپنے جذبات کو اور اسلام پر عمل کرتے ہوئے اپنے قربانیاں پیش کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور یہ سب آزادیاں یوں ہی بیکار نہیں گئیں آج ہم جو دیکھ رہے ہیں آج کھڑے ہو کر ممبر پر جو تاریخ بتلانے کا یہ جو موقع مل رہا یہ بھی ایک آزادی کی دلیل ہے ورنہ اس وقت ایسا نہیں تھا انگریز کے خلاف کوئی ایک بات بھی کہتا اس کو اٹھا کر جل میں ڈال دیا جاتا پھر کالے پانی کی سزا دے دی جاتی اور پھر اسے ایسے ایسی سزائیں اللہ اکبر جو علماء جا کے آئیں آپ ان سے اگر ملاقات کیے ہوتے کیے کیے ہوں گے تو اللہ کے قسم آپ کو مالو ہوں گا عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ ان کو دو تین بار جیلوں میں کالے پانی کے تک بھی لے جایا گیا تین تین دن تک دنیا نظر نہیں آتی اندھیرے میں پوٹری میں ڈال دیا جاتا ایسے کئی کبار علماء عبدالقیوم رحمانی رحمہ اللہ جو ابھی ماضی قریب میں علماء زہیر علماء عبدالحمید رحمانی کے ساتھی ہیں جنہوں نے تفسیر لکھی اور ان کی وفات ابھی ماضی قریب میں ہوئی دوہزار پندرہ سولہ میں ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ آزادی کے وقت ان کے حالات ایسے تھے کہ وہ لوگ پہروں میں چپل نہیں ہوتے تھے پھر بھی جو آزادی کے لیے ان کے پیچھے پیچھے پھرا کرتے تھے انگریز کے انگریزوں کے خلاف جہاد کے لیے تو یہ علماء کے قربانیاں تھی یہ قربانیاں ہیں کہ آج ہم اپنے عقیدے کو پیش کر پا رہے ہیں ہم اپنی بات رکھ سکتے ہیں ہم اپنی توحید کو امت کے سامنے پیش کر سکتے ہیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے بتا سکتے ہیں آج اتنی قوت ہے کہ ہمارا بچہ کہیں بھی کھڑے ہو کر توحید کی بات بول سکتا ہے کسی بھی علاقے میں جا کر دعوت و تبلیغ کر سکتا ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مرتے دم تک دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور اسلام کے لیے دین کے لیے مرنے مٹنے کی توفیق عطا فرمائے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے امین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ